ہیلو اسلام علیکم آج ہم ڈرائیب کریں گے q is equal to mc delta t اچھا یہ کیا ہے یہ کس طرح سے ڈرائیب ہوگا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے پاس heat capacity کیا ہوتی ہے heat capacity کو آپ denote کرتے ہیں capital c سے ٹھیک ہے heat capacity ہمارے پاس ہوتی ہے delta q upon delta t کیا مطلب heat supplied یا heat absorbed by the object divided by the temperature difference ٹھیک ہے let's say ہمارے پاس یہ ایک box ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو ہم کتنی heat دے رہی ہیں اور کتنا اس کا temperature difference create ہو رہا ہے پہلے اس کا کیا temperature تھا initially اور now finally کیا temperature ہے heat اپنے اندر store کرنے کے بعد تو یہ اس کی heat capacity ہے ٹھیک ہے دونوں چیزوں کو ہم divide کروا دیں گے the supplied heat and the temperature difference تو ہمارے پاس heat capacity آ جائے گی اچھا اگر ہم heat capacity اس object کی جو heat capacity ہے ٹھیک ہے نا وہ تو ہمیں پتا ہے لیکن اگر ہم اس object کے mass سے اسی object کے mass سے ہم اسی object کی heat capacity کو اگر divide کروا دیتے ہیں تو یہ physical quantity ہمارے پاس specific physical quantity آ جاتی ہے specific physical quantity کیا مطلب جیسے اگر میرے پاس length ہے اور اگر میں object کے mass سے اس کو divide کروا دیتا ہوں تو میرے پاس چھوٹا L جو میں لکھتا ہوں یہ میرے پاس specific length ہے اسی طرح سے میرے پاس یہ جو heat capacity ہے اس box کی ٹھیک ہے نا اس box کی جو heat capacity ہے اس box کا کوئی نہ کوئی mass بھی ہوگا اس box کے mass سے میں اس کی heat capacity کو divide کروا دوں تو میرے پاس specific heat capacity آ جائے گی ٹھیک ہے in short میں ہی کہنے چاہ رہا ہوں کہ اگر میں capital C کو divide کروا دوں گا mass سے object کی heat capacity کو divide کروا دوں گا object کے mass سے تو میرے پاس چھوٹا c آ جائے گا اور چھوٹے c کو بولتے ہیں specific heat capacity کیا بولتے ہیں specific heat capacity right اب آپ یہ دیکھیں یہ جو mass ہے یہاں divide ہو رہا ہے مہا جا کے multiply ہو جائے گا میں لکھ سکتا ہوں c is equal to m اور چھوٹا c right اب یہ c میرے پاس کیا تھا تھوڑی دیر پہلے ہم discuss کر دیتے کہ c ہمارے پاس کیا ہوتا ہے c ہمارے پاس ہوتا ہے delta q upon delta t جو exactly یہاں پہ لکھا ہو ہے تو اس c کی جگہ پہ میں کیا put کر سکتا ہوں میں یہ put کر سکتا ہوں کیا put کر سکتا ہوں delta q upon delta t is equal to mc اور یہ delta ہیں divide ہو رہا ہے وہاں جا کے multiply تو simply آپ لکھ سکتے ہیں کیا q is equal to mc delta t اور یہاں پہ delta q لکھیں نہ لکھیں ایک ہی بات ہے یہ یہاں پہ change بتا رہا ہے تو یہ overall آپ کو بتا رہا ہے کیا heat جو supply ہو رہی ہے object کو تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے in fact آپ کی یہ derivation drive ہو گئی ہے ٹھیک تو i hope یہ آپ کو clear ہوا ہوگا انشاءاللہ next video میں میں آپ کو اور باقی مزید numericals کروا ہوں گا thank you موسیقی موسیقی